بسم اللہ الرحمن الرحیم علق خان جب لشکر کے ساتھ دہلی میں داخل ہوا تو خان عاظم بلبن نے اس کا اپنے مساہبوں کے ساتھ شاندار استقبال کیا لشکریوں کو اپنے گروں اور مستقر کی طرف جانے کا حکم دی دیا گیا تھا جبکہ علق خان، کشیل خان اور ارسلان خان کو خان عاظم بلبن سلطان ناصر الدین کے سامنے پیش کرنے کے لیے دہلی کے قصر کی طرف لے گیا تھا خان عاظم بلبن نے علق خان اور اپنے بھائی کشیل خان کو تفسیق نہیں بتائی تھی کہ سلطان ناصر الدین ان سے کیوں ملنا چاہتا ہے اور کیوں انہیں سلطان کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے اس بنا پر علق خان ہی نہیں کشیل خان اور ارسلان خان بھی پریشان اور فکر مند تھے سوچوں میں غرق تھے کہ ان کے لیے کیا احکامات جاری کرتے ہیں علق خان، کشیل خان اور ارسلان خان خان عاظم بلبن کے ساتھ قصر کے اس کمرے میں داخل ہوئے ان کے سامنے بلند شہنشین پر سلطان ناصر الدین بیٹھا ہوا تھا اس وقت اس کمرے میں اماد الدین ریحانی، کشیل خان، تاجدین، قتل خان، شیر خان، جلال الدین خان اور سلطان ناصر الدین کے دیگر امائیدین بیٹھے ہوئے تھے سلطان نے اپنی جگہ سے اٹھ کر پرجوش انداز میں علق خان، کشیل خان اور ارسلان خان سے مسافیہ کیا ان کے ایسا کرنے پر بیٹھے ہوئے امائیدین نے بھی ان تینوں سے پرجوش مسافیہ کیا سلطان نے اپنی قریب تین نشستوں پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا بلبن پہلے ہی سلطان کے پہلو میں بیٹھ چکا تھا اگلے تینوں نشستوں پر بل ترتیب علق خان، کشیل خان اور ارسلان خان بیٹھ گئے تھے پھر قصر کے اس کمرے میں سلطان ناصر الدین کی آواز گونج گئی تھی علق خان اور کشیل خان تم دونوں خصوصیت کے ساتھ ارسلان تم عمومیت کے ساتھ یہ میری بات اپنے دل پر لکھ رکھو کہ جس مہم پر تم روانہ ہوئے تھے اس کے پہلے مرحلے میں جو تمہیں شکست ہوئی اس شکست کے نتیجے میں مجھ ناصر الدین کے دل پر کسی قسم کا کوئی میل نہیں تھا جس وقت علق خان تمہارے شکست کی خبریں دہلی میں پہنچی میں پریشان اور فکرمند ضرور تھا خان عاظم بھی تفکرات میں ڈوب گیا تھا کہ یہ کیسے ہوا کہ ملتان کے نواہی جنگوں میں میں ہی نہیں خان عاظم بھی تمہاری کارکردگی دیکھ چکا تھا اس لئے ہمیں سو فیصد امید تھی کہ راجہ جاہردیو کے سینہ پتی کانتیلال کو تم بترین شکست دے کر اپنی سرحدوں سے دور بگا دو گے لیکن جب شکست کی خبریں سنی تو میں ہی نہیں خان عاظم بھی پریشان اور فکرمند ہو گیا تھا دونوں نے باہم فیصلہ کیا تھا کہ اس شکست کی ضرور کوئی بڑی وجہ ہوگی پھر جب مخبروں نے یہ اطلاع دی کہ تم کانتیلال پر قابو پانے والے تھے کہ پشت کی جانب سے میباد اور سوالک کے راجہ رندیر کا سینہ پتی اپنے لشکر کے ساتھ تم پر حملہ آور ہوا تب ہم نے جانا کہ تمہاری شکست کی وجوہات تھی بہرحال علق خان تم نے اپنے دونوں ساتھیوں کشیل خان اور ارسلان خان کے ساتھ مل کر جو سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور مناسب موقع پاتی ہوئے شبخون مار کر نہ صرف میباد اور سوالک کے راجہ رندیر سنگھ کے پورے لشکر کا خاتمہ کر دیا بلکہ کھلے میدانوں میں کانتیلال کو بھی شکست دے کر بھاگ جانے پر مجبور کیا تمہارا یہ کرنا ما بجا طور پر اس قابل ہے کہ اس پر فخر کیا جائے میں تم تینوں کو اس قصر میں نہ صرف خوش آمدید کہتا ہوں بلکہ تم دونوں کو تمہاری شاندار فتح پر مبارک بات دیتا ہوں علق خان مالوہ کے رجج اہردے اور سوالک اور میوات کے راجہ رندیر نے جو ہمارے خلاف باغیانہ رویہ اختیار کیا ہے اس کی انہیں سزا دینے کے لئے میں اپنی لشکر کے ساتھ یہاں سے کوس ہی کرنا چاہتا تھا اور تمہاری طرح مخبر روانہ کرنا چاہتا تھا کہ تم میدان جنگ میں ہی رکھ کر میرا انتظار کرو لیکن خان عاظم نے کہا کہ تمہیں یہاں آنے دیا جائے تمہیں اور تمہارے لشکریوں کو دو تین دن تک سستانے کا موقع فراہم کیا جائے ساتھ ہی تمہاری فتح پر تمہاری حفظہ و حفظائی کی جائے اور نئے انداز اور نئے ولولوں کے ساتھ تم ہمارے ساتھ حرکت میں آ سکو اب تم تینوں جا کر آرام کرو دو تین دن بعد جولہ عمل اختیار کیا جانا ہے خان عاظم وہ تمہیں پوری طرح سمجھا دیں گے سلطان ناصر الدین مزید کچھ کہنا چاہتا تھا کہ خان عاظم بلبن اپنا چہرہ سلطان ناصر الدین کے قریب لے گیا اور سرگوشی کے انداز میں کہنے لگا سلطان محترم میں ان تینوں کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور جولہ عمل اختیار کیا جانا ہے اس کے متعلق تفصیل سے بتاتا ہوں اپنی حویلی کے دروازے پر آ کر خان عاظم بلبن رکیا اس نے ارسلان خان اور کرشیل خان کو مخاطب کیا تم دونوں جا کر آرام کرو میں علیہ خان سے ذرا ان معاملات پر گفتگو کرتا ہوں جو آئندہ رنوما ہو سکتے ہیں اور کچھ باتیں میں اس کی ذات سے متعلق بھی کرنا چاہتا ہوں پھر میں تم سب کو دو دن بعد ہونے والے کوج کے متعلق تفصیل سے بتاؤں گا خان عاظم بلبن کا یہ حکم پا کر کرشیل خان اور ارسلان خان وہاں سے چلے گئے تھے بلبن علیہ خان کو لے کر اپنی حویلی میں داخل ہوا دیوان خانے میں جا کر بیٹھ گئے توڑی دیر تک خاموشی رہی پھر بلبن نے علیہ خان کو مخاطب کیا علیہ خان بیٹے میں تمہیں دو اہم امور سے آگاہ کرنا چاہتا ہوں ایک تمہاری ذات سے متعلق ہے یوں جانو تمہارے لئے خوش قسمتی ثابت ہو سکتا ہے دوسرا امر درباری سازشوں سے متعلق ہے پہلے میں تمہاری ذات سے متعلق گفتگو کرتا ہوں پہلے یہ بتاؤ کہ کیا تم نے قنوز کے راجہ ملک ارام کی اس راج کماری کو دیکھا ہے جس کا تم نے جاہر دیو کے بیٹے سندر داس کے لئے سوئمبر جیتا تھا خان عاظم کی اس گفتگو پر علیہ خان نے تھوڑی دیر تک اس کی طرف چونکتے ہوئے دیکھا پھر وہ بولا خان عاظم میں تو اس وقت بے بسی اور لاچارگی کی حالت میں تھا جس وقت میں نے سوئمبر جیتا تھا جب میں نے چرخی پر تیر چلائے تھے میرے قریب ہی ملک ارام کی راج کماری بیٹھی ہوئی تھی پر میں نے اسے نہیں دیکھا اس لئے کہ وہ اپنے چہرے پر نقاب ڈالے ہوئی تھی مشہور یہ ہوا تھا کہ راج کماری صرف اس کے سامنے اپنا نقاب اٹھائی گی جو اس کا سوئمبر جیتے گا پر جس وقت میں نے سوئمبر جیتا اسی وقت سندرداز کے آدمی مجھے اٹھا کر مسلح جوانوں کے پاس لے گئے وہاں مجھے پٹک دیا اور اپنے کندوں پر سندرداز کو اٹھاتے ہوئے انہوں نے اس کی کامیابی کا اعلان کر دیا اس کے بعد جو مجھ پر گزری خان عاظم وہ آپ جانتے ہیں علق خان کے خاموش خونے پر خان عاظم توڑی دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا کچھ سوچتا رہا شاید وہ مناسب الفاظ ڈون رہا تھا اس کے بعد اس نے اپنی گردن سیدھی کی علق خان کی طرف دیکھا اور کہنا شروع کیا میرے بیٹے تمہارے سوئمبر جیتنے کے بعد قنوج میں ایک انقلاب رونما ہو گیا تھا سندرداز کی آدمی تمہیں اٹھا کر لے گئے تھے تو قنوج کا راجہ ملکرام کا ایک مخبر تمہارا پیچھا کر رہا تھا اور اس نے واپس آ کر قنوج کے راجہ ملکرام کو بتا دیا کہ اس کی راج کماری کا سوئمبر سندرداز نے نہیں بلکہ تم نے جیتا ہے جس طرح سندرداز کے لوگوں نے تمہیں جا کے پٹک دیا تھا پھر تمہیں مالوہ کی طرف بیج دیا یہ سارے حالات اس مخبر نے راجہ ملکرام سے کہہ دیئے تھے اس بنا پر ملکرام نے راج کماری کے پیرے سندرداز سے کرانے سے انکار کر دیا تھا بلکہ اس سے یہ تقاضی کیا تھا کہ ایک بار پھر سوئمبر رچایا جائے گا اور وہ چرخی پر تھیر چلائے گا سندرداز چونکہ ایسا نہیں کر سکتا تھا لہٰذا قنوچ سے مالوہ کی طرف باگ گیا تم نے چونکہ یہ سوئمبر جیتا ہے لہٰذا راج کماری دیوانتی نے جس کا تم نے سوئمبر جیتا تھا اس نے پہلے اپنی ماں کو اپنے اعتماد اور بروسے میں لیا پھر اپنا ایک خاص مخبر مقرر کیا جو اس کا اور اس کی ماں کا ہمنواہ تھا اس نے تمہارے حالات جاننے کے لئے کوشش کی اور اپنے کچھ آدمی بھی تمہارے پیچھے لگا تھی دراصل راج کماری دیوانتی نے اپنی ماتا سے یہ کہہ دیا تھا کہ اس کا سوئمبر اس لئے رچایا گیا ہے تاکہ اسے جیتنے والے کی حوالے کر دیا جائے اس نے اپنی ماتا کو فیصلہ دے دیا تھا جس کسی نے بھی سوئمبر جیتا ہے وہی اس کا جیون ساتھی اور وہی اس کی زندگی کا مالک ہے پہلے تو کہتے ہیں اس کی ماں نے اسے بڑا سمجھایا جب راج کماری نہ مانی اور اس بات پر اڑی رہی کہ وہ ہر صورت میں اس نوجوان کی ہو کر رہے گی جس نے اس کا سوئمبر جیتا ہے اس کی ماں نے اس کے آگے ہتھیار ڈال دیئے راج عمل کرام کو راج کماری دیوانتی کے ان خیالات سے آگاہ نہ کیا گیا دیکھ بچے پھر ایسا ہوا کہ راج کماری دیوانتی کے خاص مخبر نے اس پر یہ بھی انکشاف کر دیا کہ اس کا سوئمبر جیتنے والا مسلمان ہے یعنی تم ہو اور تمہارے پورے حالات سے بھی راج کماری کو آگاہ کر دیا گیا اور اسے یہ بھی بتا دیا گیا کہ آپ سلطان نصر الدین کے لشکر میں داخل ہو چکے ہیں اور نائب سپہ سالار کے عہدے تک پہنچ چکے ہیں راج کماری دیوانتی کی ماتا نے اسے سمجھایا کہ اس کے پیرے مسلمان سے نہیں ہو سکتے وہ تمہیں بھول جائے راج کماری کا تقاضی تھا کہ اس کا سوئمبر جیتنے والا مسلمان ہے یا اس کا تعلق جس درم سے بھی ہے وہ ہر صورت میں اس کی ہو کر رہے گی جب اپنے فیصلے پر راج کماری دیوانتی آڑی رہی تو اس کی ماتا بھی اس کا ساتھ دینے لگی راج کماری دیوانتی چونکہ غائبانہ تمہیں پسند کرنے لگی تھی لہٰذا تم سے ملاقات کرنے کے جتن کرنے لگی اس کی خوش قسمتی کے اس کا مامو دہلی میں رہائش پذیر ہے انہی دنوں اس کا مامو دہلی سے قنوج اپنی بہنہ سے ملنے گیا وہاں دیوانتی اور اس کی ماتا نے ان حالات کے متعلق دیوانتی کے مامو سے مشورہ کیا جس کے نتیجے میں ملکی رام سے اجازت لے کر دیوانتی کا مامو دیوانتی کے خواہش پر اسے قنوج سے دہلی لے آیا اور ملکی رام سے بہانہ یہ کیا گیا تھا کہ دیوانتی دہلی دیکھنا چاہتی ہے اب وہی راج کماری قنوج سے دہلی صرف تمہاری خاطر آ چکی ہے اور تمہیں چاہنے تمہیں حاصل کرنے کی ادھر پی ہے اب بولو بچے میری اس ساری گفتگو کا تمہارے پاس کیا جواب ہے خان آزم کی اس ساری گفتگو پر اللہ خان سنجیدہ بیٹھا رہا خان آزم جب خاموش ہوا تو وہ عجیب سے حیرت سے توڑی دیر تک خان آزم کو دیکھتا رہا پھر اس کی گردن جگ گئی کچھ سوچا اس کے بعد اس نے خان آزم کی طرح دیکھتی ہوئے کہا خان آزم آپ کس قسم کی گفتگو کر رہے ہیں دیوانتی راج کماری ہے میں حالات کے دوزخ میں بٹکا ہوا ایک خانہ بدوش خان آزم روشن نگی نے گدل جوہڑ کے سیاہ سطح ریشمی رندیروں میں بھی اپنی چمک دکھا جاتے ہیں چنار کی پتے دور سے اچھے لگتے ہیں نزدیک آنے پر پتا چلتا ہے کہ وہ کسی جانور کے کھانے میں سودمند ثابت نہیں ہوتی خان آزم مجمع اور راج کماری دیوانتی میں بڑا فرق ہے محبت کے رشتے کی جو پیاس وہ لے کر کنوج سے دہلی آئی ہے وہ میری ذات سے کیسے بجھ سکتی ہے میں نے راجہ جاہر دیو کے بیٹے سندرداس کے کہنے پر جو راج کماری دیوانتی کا سوئمبر جیتا تھا تو میرے سوئمبر جیتنے ہی کی وجہ سے راج کماری دیوانتی کو مجھ سے یوں محبت ہو گئی تھی لہذا میں اس معاملے میں دیوانتی کی رائے سے اختلاف رکھتا ہوں علق خان شاید مزید کچھ کہتا کے بیچ میں بوتے ہوئے خان آزم نے اس کی بات کار دی علق خان میرے بیٹے جو اندیشیں تم نے ظاہر کیے ہیں اپنے اور راج کماری کے درمیان جو فرق اور تفاوت تم نے اپنی باتوں اپنی گفتگوں میں ظاہر کیا ہے اگر اس کو نظر انداز کرتے ہوئے بھی راج کماری دیوانتی تمہاری بننا چاہے تمہیں اپنی زندگی کا مرکز اپنی چاہت کا محور تمہیں اپنے پریم کی منزل بنانا چاہے تو بولو پھر تمہیں کوئی اعتراض ہو سکتا ہے خان آزم اگر ایسا ہے تو کوئی آخری جواب دینے سے پہلے اس سلسلے میں میں دیوانتی سے بات کروں گا اور اس کے ساتھ باتچیت مطمئن ہونے کے بعد میں کوئی آخری فیصلہ دوں گا علق خان نے گہری نگاہوں سے خان آزم کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تھا علق خان کی اس جواب سے خان آزم بلبن خوش ہو گیا تھا اس کے کندے پر اس نے ہاتھ رکھا پھر کہنے لگا علق خان میرے بیٹے تمہارے اس جواب نے مجھے مطمئن کر دیا ہے دیوانتی کو میں خوب اچھی طرح جانتا ہوں وہ کوئی ستھ ہی لڑکی نہیں بڑی سنجیدہ اور تمہاری محبت میں وہ اس قدر سنجیدہ ہے کہ تمہارے پریم اور تمہاری چاہت میں تو وہ اندی کوئے میں بھی کودنے کو تیار ہے اس نے صرف تمہاری محبت کی وجہ سے قنوچے دہلی کا سفر کیا ورنہ جانو ایک راج کمارے کو اچھے راج کمار کی کیا کمی ہے میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تمہارے سویمبر جیتنے کے بعد اس نے جاہر دیو کے بیٹے سندرداس کو ٹکرا دیا تھا اس لئے کہ سندرداس نے کہا تھا کہ سویمبر اس نے جیتا ہے بہرحال میرے بچے کل دیوانتی کے ہاں زیافت ہے میری گفتگو سے تم جان چکے ہوگے یہ دیوانتی وہی ہے جس نے تمہیں دہلی میں تمہاری آمد پر سونے اور جواہرات کی دستوں والی تلوار اور خنجر پیش کیا تھا اور ہیرالال اس کا معمو ہے اس زیافت میں میں تمہیں دیوانتی سے گفتگو کرنے کا موقع فراہم کروں گا میں کل صبح ہی صبح ہیرالال سے بات کرلوں گا اور اس سے کہوں گا کہ زیافت میں کسی اور کو بلانے کی ضرورت نہیں ہے اس زیافت میں میں اور تم ہی شامل ہوں گے اور اس معاملے کو آخر شکل دیں گے میرا تمہارے ساتھ ایک معاملہ تو تائے ہوا اب میں دوسرے معاملے کی طرف آتا ہوں بچے دوسرا معاملہ کچھ یوں ہے کہ میں تمہیں متنبع کرنا چاہتا ہوں کہ درباری سازشوں سے بچ کے رہنا تم دہلی میں نہ وارد ہو درباری سیاسی اور سازشوں سے آگاہ نہیں ہو سیدھے سادھے انسان ہو اب تک خان بدوشانہ زندگی بسر کرتے رہے ہو لیکن یہاں دہلی کے قصر میں آئے روز سازشوں کا جال بیچتا رہتا ہے میرے بیٹے کبھی ان سازشوں کا شکار مت ہو جانا علی خان نے درمیان میں بولتے ہوئے خان عاظم بلگن کی بات کار دی خان عاظم کھول کے کہیں اگر آپ میرا تحفظ ہی کرنا چاہتے ہیں تو پھر مجھے ان سازشوں اناثر کی بھی انشان دہی کر دیں جو قصر دہلی میں میرے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں خان عاظم نے کچھ سوچا پھر اپنی گفتگو کا سلسلہ اس نے جاری رکھا علی خان میرے بیٹے سب سے پہلے اماد الدین ریحانی سے بچ کے رہنا یہ سلطان ناصر الدین پر چھایا ہوا بھی ہے اور انتہا کا سازشی مکار اور وقت پر ضرب لگانے والا انسان ہے جب بھی اسے موقع ملتا ہے یہ سام کی طرح دسنے سے باز نہیں آتا ان دنوں قصر سلطانی میں میرا سب سے بترین دشمن ہی اماد الدین ریحانی ہے میرے بچے میں نے آج تک تمہیں یہ نہیں بتایا کہ بنیادی طور پر ہانسی میری جاگیر ہے میں ناصر الدین کا وزیر بننے سے پہلے ہانسی میں اپنی جاگیر پر ہی قیام کیے ہوئے تھا اب بھی اماد الدین ریحانی اور اس کے گماشتے اس فکر میں ہیں کہ مجھے وزارت عظمہ کے منصب سے محروم کر کے واپس میری جاگیر ہانسی کی طرح بیج دیا جائے اس کے لئے آئے دن یہ ناصر الدین کے کان بڑھتے رہتے ہیں لیکن ابھی تک یہ مجھے اپنے منصب سے ہٹا کر ہانسی کی طرح بیجوانے میں کامیاب نہیں ہو سکے ہیں ہم ایسے سازشی اناصر ایسی سازشوں سے باز نہیں آنے والے اس قصر میں دوسرا سازشی انسان قتلہ خان ہے میں اس کے متعلق تمہیں تفصیل بھی بتا دوں گا سلطان ناصر الدین کے والد کی فوتکی کے بعد ناصر الدین کے والدہ نے اسی قتلہ خان سے نکاح پڑھایا تھا قتلہ خان اب ایک طرح سے ناصر الدین کا سوتیلہ باپ ہے لیکن یہ انتہائی سازشی انتہائی مکار انسان ہے اماد الدین ہی کی طرح ایک زہریلا سامب ہے جو کسی بھی وقت اپنے مخالفوں کو ڈس سکتا ہے اس شخصے میں مختاط رہنا ان دونوں کا ایک تیسرا ساتھی انہی جیسا خطرناک ہے اور یہ کشلی خان ہے یوں جانو دو بڑے اشدہوں کے ساتھ ایک چھوٹا زہریلا سامب ہے اشدہ ہی اماد الدین رہانے اور قتلہ خان ہے چھوٹا اور زہریلا سامب ایک کشلی خان ہے یہ انتہائی مکار ہے اور دوسرے لوگوں کی پیٹ پر پاؤں رکھ کر اپنے لئے درجات بڑھانے کا ہنر جانتا ہے ایک بار پھر علی خان بیچ میں بول پڑا اور خان آزم کو مخاطب کیا خان آزم یہ شیر خان جلال الدین اور تاج الدین کیسے ہیں علی خان کی اس استفسار پر خان آزم کے چہرے پر مسکرات نمدار ہوئی پھر وہ دوبارہ بول پڑا جہاں تک شیر خان کا تعلق ہے تو یہ ان دنوں پنجاب کا حاکم اور گورنر ہے یہ سلطان کی خدمت میں حاضر ہوا ہے یہ واپس چلا جائے گا اس سے تمہیں خطرہ نہیں یہ سیدھا سادھا انسان ہے دسنے والا سامپ نہیں ہے دوسرا جلال الدین ہے یہ بے وفا نہیں ہے اس سے دوستی رکو گے تو یہ اپنی جان بھی نچاور کر دے گا جہاں تک تاج الدین کا تعلق ہے وہ بھی جلال الدین جیسا ہے ان سے بھی تمہیں کوئی خطرہ نہیں بس جس سے بچ کے رہنا ہے وہ قتل خان اماد الدین ریحانی اور کشلی خان ہے جو دسنے کا فان جانتے ہیں یہ باتیں میں تمہارے سامنے اس لئے کر رہا ہوں کہ یہ تینوں میرے مخالف تو ہی ہی لیکن لشکر میں شامل ہو کر جس تیزی سے سرعت سے تم نے ترقی کی منازل تائے کرتی ہوئے نائب سپاہ سلال کا عہدہ پا لیا ہے اسے یہ قتل خان اماد الدین اور کشلی خان تینوں ہی جلتے ہیں میرے آدمیوں نے اکثر و بیشتر ان تینوں کو تمہارے خلاف گفتگو کرتے ہوئے سنا ہے لہٰذا میرے بچے ان تینوں کے سامنے کبھی ایسی کوئی خرکت نہ کرنا کہ تم کسی گرفت میں آ جاؤ الگ خان نے شکر گزار انداز میں خان اعظم کی طرف دیکھا پھر بول پڑا خان اعظم میں آپ کا ممنون اور شکر گزار ہوں آپ نے مجھے خطرناک لوگوں سے آگاہ کر دیا اب میں ان کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے نہ صرف محتاط رہوں گا بلکہ ان کا سامنا کرنے سے ہی پہلو تہی کروں گا اگر آپ اجازت ہیں تو اب میں جاتا ہوں ارسلان خان بڑی بیچینی سے میرا منتظر ہوگا خان اعظم بلبن نے سر جھکا کر کچھ سوچا پھر غور سے علی خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا دیوانتی کے مامو ہیرالال سے گفتگو کرنے کے بجائے میں پہلے ہی سے تمہیں لائے عمل سے آگاہ کر دیتا ہوں بیٹے کل پہلے میں ہیرالال کے ہاں جاؤں گا اس سے میرا ایک آدمی تمہیں بلانے آئے گا اور میرا پیغام ملتے ہی تم سیدھا ہیرالال کی حویلے میں چلے آنا تاکہ آج جو گفتگو میں نے کی ہے اس سے آگے بڑھایا جا سکے اس کے ساتھیں خان اعظم اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا علق خان بھی کڑا ہو گیا تھا خان اعظم سے اس نے پرجوش مسافیہ کیا پھر وہ خان اعظم کی حویلے سے نکل کر اپنی حویلے کی طرف چلا گیا تھا اگلے روز سورج غروب ہونے کے بعد علق خان اور عرسلان خان دونوں مغرب کی نماز کے بعد فارغ ہی ہوئے تھے کہ ان کی حویلے کے دروازے پر کسی نہ دستک دی تھی عرسلان خان نے تیجی سے صدر دروازہ جا کے کھولا تو سامنے ایک مسلح جوان کڑا تھا عرسلان خان کو دیکھتی ہی وہ بول پڑا امیر علق خان سے کہیے انہیں خان اعظم نے طلب کیا ہے خان اعظم اس وقت زرگروں کے بازار کے پچھوارے میں ایک ساہکار اور بیپاری کے گھر ٹہرے ہوئے ہیں اس کا نام ہیرہ لال ہے وہیں خان اعظم نے امیر علق خان کو کسی کام سے بلایا ہے یہ مجھے نہیں بتایا شاید امیر جانتے ہوں گے کہ اس کی غرض و غائیت کیا ہے خان اعظم نے مجھے یہ بھی بتایا تھا کہ امیر علق خان کو پتا ہے اس نوجوان کی ان الفاظ پر عرسلان خان کے چہرے پر مسکرات نمدار ہوئی تھی پھر خوشی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا تم جاؤ میں علق خان کو وہاں بیجتا ہوں اس کے ساتھی وہ مسلح جوان وہاں سے چلا گیا تھا عرسلان خان تیزی سے مڑا اس جگہ آیا جہاں علق خان کڑا ہوا تھا کڑے کڑے اسے مخاطب کرتے ہوئے کہا علق خان میرے بھائی تمہارا بلاوہ آ گیا ہے جاؤ خان اعظم نے تمہیں اپنے ہاں بلایا ہے میرے خیال میں آج تمہاری ذات کا کوئی فیصلہ ہونے والا ہے عرسلان خان کی اس گفتگو پر علق خان مسکراتا رہا تھا عرسلان خان کے جواب میں علق خان کچھ کہنا ہی چاہتا تھا کہ عرسلان خان اس سے پہلے پھر بول پڑا میرے عزیز وقت ضائع نہ کرو تمہیں خان اعظم نے ہیرالال کے ہاں طلب کیا ہے ہیرالال دہلی شہر کا مانا ہوا بیوپاری ہے اس کے تعلقات حکمرانوں کی ایوانوں تک ہیں تمہارے متعلق ہیرالال نے خان اعظم سے گفتگو کی ہوگی اور اسی سلسلے میں خان اعظم نے تمہیں ہیرالال کے ہاں بلایا ہے گزرشتہ دن جو علیدگی میں تمہاری خان اعظم کے ساتھ گفتگو ہوئی تھی تو تم نے مجھ سے نہیں کیا نہیں میرے پوچھنے پر تم نے تفصیل بتائی ایسا لگ رہا ہے کہ جو کل گفتگو ہوئی تھی آج کا تمہارا بلاوہ اسی سلسلے میں ہے جاؤ میرے بھائی میں تمہارے لئے دعا گو ہوں کہ جس مقصد کے تحت تجھے بلایا گیا ہے اس میں تم کامیاب و کامران رہو علی خان اپنی جگہ پر اٹھ کڑا ہوا پھر ارسلان خان کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا ارسلان خان تمہارا کہاں مانتی ہوئے میں جاتا ہوں دیکھیں خان اعظم کیا کہتا ہے ارسلان خان نے فوراں آگے بڑھ کر اس کی کلائی پکڑ لی علی خان میرے بھائی یوں نہیں کپڑے بدل کے جاؤ وہاں تمہاری ذات کا کوئی اہم فیصلہ ہونا ہے اس لئے تمہیں اچھے لباس میں جانا چاہیے علی خان نے اپنی لباس کی طرف دیکھا پھر اس نے دونوں ہاتھ جارتے ہوئے کہنا شروع کیا اس لباس میں کیا ہے اس سے میں نے اپنی مغرب کی نماز ادا کی ہے دیکھ میرے عزیز یہ میرا لباس سستے اور سادے کپڑے کا سہی لیکن ہے تو خوب سترہ اور دلہ ہوا اس میں جانے سے کیا حرج ہے ارسلان خان میرے بھائی اس وقت کو بھی یاد کرو میں اور تم خانہ بدوشوں کی زندگی بسر کرتے تھے کیا میرا آج کا لباس زندگی کی ان لمحوں سے بدر جہاں بہتر نہیں ہے میرے بھائی مجھے نہ ہیرہ لال سے کوئی دلچسپی ہے نہیں آج تک میں نے کسی دلچسپی کا اظہار اس کی بانجی دیونتی سے کی ہے ارسلان خان تاہاں میں ان کی طرف جانے سے پہلے تمہیں ایک بات بتاتا جاؤں یہ دیونتی جو ہیرہ لال کی بانجی ہے یہ حقیقی معنیوں میں قنوز کے راجہ ملک ارام کی راج کماری دیونتی ہی ہے جس کا سوئیمبر میں نے راجہ جاہردیو کے بیٹے سندرداز کیلئے جیتا تھا اس کے بعد قنوز سے دہلی آنے کے مختصر حالات الگ خان نے کہہ دیئے تھے الگ خان کے اس انکشاف پر ارسلان خان توڑی در چونکا ساکڑا رہا پھر بول پڑا الگ خان میرے بھائی یہ تو تم نے کمال کا انکشاف کر دیا میں تو یہی سمجھ رہا تھا کہ کسی اور شہر میں ہی رالال کی بہن ہوگی اور اس کی بانزی اس سے ملنے کے لئے یہاں آئی ہوگی اب تم نے جو انکشافات کیے ہیں ان کے مطابق تو میری نگاہوں میں اس دیونتی کا وقار اور اس کی عزت بہت بڑھ گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ راج کماری دیونتی کی بڑی دلیری اس کی بڑی بہادری اس کی شجاعت اور بے باقی ہے کہ اپنا سوئیمبر جتنے والے کی خاطر اس قدر طویل سفر کیا اور اپنے سوئیمبر جتنے والے کے لئے یوں آپ نے تن مند دن کی بازی لگا دی اب تم یہ بھی بتا چکے ہو کہ اسی خبر ہے کہ میں خانہ بدوش قبیلے کا ایک فرد ہوں پھر اس کے اس فیصلے پر میری نگاہوں میرے دل میں اس کی عزت انتہا درجی کی بڑھ گئی ہے